آپ دیکھ رہے ہیں پاکستانی خبروں، تجزیوں، تفسروں اور اندرونی کہانیوں پر مشتمل شو ارفان حاشمی اور ابراہیم راجہ کے ساتھ دو ٹوک بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں ارفان حاشمی اور آپ کو پروگرام میں خوش آمدین کہتا ہوں اور ہمارے صاحب موجود ہیں ابراہیم راجہ صاحب راجہ صاحب السلام علیکم والیکم السلام راجہ صاحب تین خبروں پر تفصیل سے ہم بات کریں گے پہلی خبر لاہور ہائی کورٹ نے عمران خان کے جسمانی ریمانڈ سے متعلق ایک لینڈ مارک ججمنٹ ڈی ہے اور کیا کہا ہے اپنے اس فیصلے میں اور اب ان کی جو رہائی ہے وہ کیا ممکن ہو پائے گی اس کی مکمل تفصیل شامل کریں گے آج کی اس نشست کے اندر اور پھر عمران خان کی فوج کو ہر والگی کا یہ معاملہ ہے اسے بھی ہائی کورٹ کے اندر اٹھایا گیا اس طدا کیا رکھی گئی ہے عدارت کے سامنے اس کی بھی تفصیل شامل کریں گے آج کی اس نشست میں اور پھر راجہ صاحب عرفان صدیقی اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان مصمی قدون تحریک انصاف کے خلاف جو بیانیاں بنا رہی ہے اب یہ ایک قدم آگے جاتے ہوئے عرفان صدیقی نے پاکستان کی عدالتوں کو کیا ڈیکلیر کیا اور ان عدالتوں کے جزیز جو چھٹی پر چلے گئے ان کے حوالے سے کیا کہا ہے اور عمران خان تحریک انصاف کے جو قیادت اس وقت دھرنا دے کر بیٹھی ہوئی ہے پارلیمنٹ کے باہر وہ اب اس معاملے کو سپرین کورٹ پاکستان یعنی توہین عدالت کی کاروائی کے طور پر لے کر جا رہی ہے رائے صاحب رانت سنولہ صاحب نے جو جنرل باجوا اور اسد کیسر صاحب کو جو دھمکی لی گئی اس کے حوالے سے بھی کچھ انکشافات کیے اس کی بھی تفصیل شامل کریں گے آج کی اسنشیس کے اندر اور لیکن جو سب سے اہم خبر ہے رائے صاحب پاکستان کے اندر آپ نے فستائیت کا ایک پورے کا پورا دور دیکھا اور یہ دور ابھی بھی جاری ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف یہ فستائیت پاکستان کی عمام کے خلاف یہ فستائیت جو ہے وہ آج بھی اسی طرح جاری ہے جس طرح ہم نے ماضی کے اندر دیکھے رائے صاحب اس میں ٹوششی آیا ہے کہ نو میں کے مقدمات عمران خان پر بنائے گئے آپ ایک برس تک کسی قسم کی کاروائی نہیں ڈالتے اور عمران خان کے خلاف جو مقدمات تھے نہ چلان جمع کروائے گئے نہ ہی آپ نے گرفتاری ڈالی اور اچانک سے آپ کو یاد آتا ہے کیونکہ عمران خان کے دیگر مقدمات میں انہیں سزا جو ہے وہ نہیں ہوئی اور پورے کا پورا کھیل الٹ گیا تو عمران خان کی اقدم سے گرفتاری بھی ڈالی آتی ہے مقدمات بھی عمران خان کے اوپر جو بنائے گئے نے آگے بڑھایا جاتا ہے اسی مدع کو لے کر پاکستان تحریک انصاف سلمان صدر صاحب عدالت گئے اور انہوں نے عدالت کے سامنے کیا موقع رکا سلمان صدر صاحب یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کے خلاف جس طرح سے جو فیصلے کہیں پر بیٹھ کر کیے جا رہے ہیں یہ فیصلے بدنیتی پر مبنی ہیں ایک برس انہیں یاد نہیں آیا کہ ہم نے عمران خان کے خلاف مقدمات جو ہیں انہیں اگلے لمحے اگلے مرحلے میں لے کر جانا ہے لیکن اب ایک دم سے عمران خان کے خلاف یہ چلان اور یہ جو نومی کا معاملہ ہے اس پر جسمانی ریمانڈ کا بقاعدہ طور پر تقاضہ کیا گیا اس کو سیٹ ایسائیڈ کیا جائے اچھا اب اس کے اندر دو ججیز ہیں رائے صاحب لہورہ ہی کورٹ کے ایک تو جسس انوار ہیں اور تاریخ سلیم دونوں ہی تاریخ سلیم صاحب اس سے پہلے بھی عمران خان کے مقدمات کے اندر ان کو جو ہے ریلیف دے چکے ہیں میرٹ کے اوپر ریلیف ان کو ملا اور عمران خان کی زمانت کو منظور بھی کیا گیا آپ کو یاد ہوگا کہ ایک سین ہم نے ہائی کورٹ کے ہاتھے میں دیکھا اور یہ وہی ہائی کورٹ ہے جہاں میں میں کئی برس ریپورٹنگ بھی کرتا رہا ہوں عمران خان کی گاڑی کو اندر نہیں آنے دیا جارہا تھا اور پھر گاڑی اندر آتی ہے کمرہ عدالت جہاں پر یہ چیف جسس کی عدالت تھی وہاں پہ آسانی سے گاڑی جا سکتی ہے لیکن جانے نہیں دیا گیا اور پھر ان کو آپ نے مجبور کیا کہ وہ چل کر عدالت جائیں یہ وہی ہائی کورٹ ہے اور تاریخ سلیم صاحب کی عدالت تھی چونکہ باہر خدشہ یہ تھا کہ عمران خان کو شاید گرفتار کر دیا جائے ایسا بارہ مقدمات میں جسمانی ریمان کے خلاف دوانے سماعت ہائی کورٹ کے تاریخ سلیم اور جسٹس انوار پر مشتبی دو رکنی بینچ نے اس کی سماعت کی ہے اور پروسیکیوٹر جنرل پنجاب اس میں پیش ہوئے سماعت میں جسٹس تاریخ سلیم صاحب نے کہا کہ آپ ملزم کو فوٹو گرامیٹک ٹیسٹ کے لیے فورس تو نہیں کر سکتے جبکہ جسٹس انوار پنو نے ریمارکس دیئے کہ آپ کو کب خیال آیا کہ آپ موڈرن ڈیوائسز کی طرف ہمیں جانا چاہیے پروسیکیوٹر جنرل پنجاب رہاد علی شاہ نے اپنے دلائل میں کہا کہ فوٹو گرامیٹک ٹیسٹ کی سہولت جیل کے اندر ہی ہے باہر لے کر نہیں جانا ہوتا اس موقع پر پروسیکیوشن کو پورا موقع نہ دیا نہ دینا زیادی ہوگی آخر میں سارا الزام پروسیکیوشن پر پڑتا ہے کہ وہ ناکام رہی پروسیکیوٹر جنرل یہ بھی کہا کہ بانی نے ٹویٹ سے خاص بیانیاں بنایا جن موبائل سے ٹویٹ وٹس اپ کیے گئے ان کی برامدگی تفتیش کے بغیر ممکن نہیں ہے اس میں جسٹس انوار الہگ نے کہا کہ تفتیشی ملزم کو کہیں لے کر نہیں جا سکتا تو یہ موبائل برامت کیسے کرائے گا اس بات پر آ جائیں آپ یہ موبائل کیسے ریکوور کریں گے جب تک کہ ملزم جیل میں ہے جب تک ملزم جیل میں آپ کیسے جائیں گے بعد ازاں عدالت نے فیصلہ جو سنا دیا اب میں دیکھے اس میں بڑی جو میں نے اس دن جو کوسٹن رائے صاحب ریز کیا تھے اپنے پروگرام کے اندر وہ یہی تھے کہ آپ نے یہ جو فوٹو گرمیٹک ٹیسٹ ہے یہ کیوں کرنا ہے یہ جو وائس میچنگ والا معاملہ ہے کیوں آپ کرنا چاہ رہے ہیں اور پھر لائی ڈیٹیکٹر خان صاحب نہیں کرنا چاہتے ہیں عدالت کا موقف آ گیا کہ بھی آپ انہیں کسی طرح بھی مجبور نہیں کر سکتے اس کے لیے اور پروسیکیوشن نے اپنا کیس خطف کرنا ہے آپ کو یہ جو ٹیسٹ ہے اس کے لیے اب مجھے یہ لگتا ہے رائی صاحب کہ اس کے لیے بھی ان کو درخواست دینا پڑے گی اور پھر ثبوت رکھنے پڑیں گے جو سب سے اہم نقطہ تھا نا کہ موبائل ہم نے ریکاور کرنے ہیں اہم طور پر یہ ہوتا ہے نا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ شباز گل کو بھی لے کر گئے اور پارلیمنٹرین جو پارلیمنٹ لوجس تھے وہاں پر تو ان کو ہتکڑیاں لگی ہوئی تھی اور یہ جو قیوم صاحب ہیں قیوم صدیقی وہ انٹرویو بھائی صاحب کیمرہ لے کر کرتے پھر رہے ہیں جیساں یہ تزہیق کی گئی وہ پوری دنیا نے دیکھا تو ملزم جس پہ الزام ہوتا ہے اس کو لے جایا جاتا ہے وہاں پر جہاں پر آپ کو شک ہو کہ موبائل فونز ہیں موجود ہیں تو یہ ایک بہت ہی بھونڈا قسم کا ایک کیس ہے اور خان صاحب کیا موبائل سے کھل ٹویٹ کرتے ہوں گے ان کے پاس موبائل ہوں گے تو اب عطالت دیں رائے صاحب یہ فیصلہ جو سنا دیا ہے رائے صاحب یہ تو فیصلہ آ گیا کل ادم کرا دے دیا جسمانی ریماند عمران خان کا اور اب جو نوٹیفکیشن تھا ویڈیو لنک کے حوالے سے اسے بھی سائٹ اے سائٹ کر دیا ہے چونکہ یہ کرمینل کیس ہے لیکن رائے صاحب سوال یہ ہے میں چاہوں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ عمران خان اور آرمی چیف کے حوالے سے آپ کے پاس کیا خبر ہے اور پھر جو تین ججز سے متعلق جو ایک حساس خبر سامنے آئی اس کی کیا تفصیلات ہیں دیکھیں آشبی صاحب آرمی چیف جنرل آصف منیر عمران خان صاحب اور تین آلہ ترین جج صاحبان کے متعلق ایک بڑی اور حساس نویت کی خبر ہے جیسے آپ نے سوال کیا کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے متعلق کیا اہم خبر ہے تو یہ خبر اپنے ویورز کے سامنے رکھتے ہیں اور اس ایک خبر سے ہمارے ویورز کو یہ بھی پتا چلے گا کہ ہماری یہ ریاست کیوں ایک فراڈ شرمناک اور ناکاب ریاست میں بدل چکی ہے اور اپنے ویورز سے یہ بھی ریکویسٹ کریں گے کہ یہ جو خبر ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں اس پر شاہستگی کے ساتھ کومنٹس کر کے اپنی آراء کا اظہار بھی کریں کیونکہ اب تین جائج ساہبان یعنی سپریم کورٹ کے تین جج ساہبان اور اسٹیبلشمنٹ کے متعلق ایک بڑا انکشاف کیا گیا ہے پی ٹی آئی کو جو فل کورٹ نے یعنی تیرہ ججوں پر مشتمل جو فل کورٹ تھا اس میں سے آٹھ جج ساہبان نے یہ فیصلہ دیا کہ پی ٹی آئی کو یہ اٹھتر مخصوص نشستیں الارٹ کی جائیں اب اس کے بعد نون لیگ نے اپنی ریویو پٹیشن جو ہے یعنی نظر سادی کی درخواست اس کو فوراں مقرر کروانے کی کوشش کی اور جسیفائید ایسا نے بھی اس کو فوراں سماک کے لیے مقرر کرنے کی کوشش کی لیکن یہ جو پورا ایڈونچر کیا جا رہا تھا اس کے پیچھے اصل وجہ اب سپریم کورٹ کے ایک ریپورٹر اور سپریم کورٹ کورٹ کرنے والے ایک جو سینئر صاحبی ہیں ہسناک ملک وہ اب اس وجہ کے متعلق ایک بریکنگ نیوز لے کے آیا ہے اور ہسناک ملک نے اپنی بریکنگ نیوز میں یہ بتایا کہ مخصوص نشستوں کے فیصلے کے خلاف جو نظر سانی درخواست نون لیگ نے داخل کی اب تین ججز ایسے ہیں جن کے اوپر کام کیا جا رہا ہے یعنی تین تین ججز کو کنونس کیا جا رہا ہے ان کو قائل کیا جا رہا ہے کہ نظر سانی درخواست میں آپ نون لیگ کو ریلیف دے دیں اپنا فیصلہ تبدیل کر لیں اور یہ فیصلہ جو آٹھ پانچ سے آہ تحریک انصاف کے حق میں آیا تھا یہ فیصلہ آٹھ پانچ سے نون لیگ کے حق میں چلا جائے اب اس صورتحال میں ہسناک ملک نے یہ انکشاف کیا کہ یہ جو تین ججز ہیں ان میں جسٹس حسن عزر رزوی شامل ہیں جسٹس محمد علی مزر شامل ہیں اور جسٹس عرفان سادت شامل ہیں اور ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ اکثریتی فیصلے کی مخالفت کر دیں یعنی آپ اندازہ کر لیں کہ اس وقت جو ہے سپریم کورٹ کو بھی منیج کرنے کے لیے کس قسم کے گھناؤں نے اقدامات کیے جا رہے ہیں پہلے پی ٹی آئی کا آٹھ فروری دوہزار چوبیس کا منڈیٹ لوٹا گیا اور اب جا کے ایک فیصد جو پی ٹی آئی کو انصاف ملا اٹھتر نشستے ملنے کی صورت میں مخصوص نشستے ملنے کی صورت میں اس کے اوپر بھی اب کس قسم کی گھناؤنی وارداتیں کی جاری ہیں لیکن یہاں پہ آرمی چیف جنر آسف منیر عمران خان صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے متعلق معروف سینئر صاحبی حابید میر صاحب نے بھی ایک بڑا انکشاف کیا ہے حابید میر صاحب نے اپنے انکشاف میں یہ الفاظ بولے کہ آج بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کبھی جیل سے باہر نہیں آئیں گے جس طرح کی نون لیگ کے بہت سے لوگ ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں اور نون لیگ کے قریبی صاحبی بھی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کبھی جیل سے باہر نہیں آئیں گے تو عامید میر صاحب نے کہا کہ آج بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کبھی جیل سے باہر نہیں آئیں گے عمران خان کی سیاست ختم ہو گئی ہے لیکن تاریخ یہ بتاتی ہے کہ عمران خان نہ صرف جیل سے باہر آئیں گے بلکہ عمران کان دوبارہ اقتدار میں بھی آئیں گے اس کے بعد حابد میر صاحب نے کہا کہ اسلامباد میں جو پی ٹی آئی کا مرکزی سیکرٹیریٹ بند کیا گیا ہے اس میں ایک ایکسکیوز یہ دیا گیا یا جوال یہ گڑا گیا کہ آفیس کے اندر وائرنگ کا میار ٹھیک نہیں اس لیے پی ٹی آئی کا دفتر بند تو حابد میر صاحب نے یہ سوال اٹھایا کہ آج تک کتنی سیاسی جماعتوں کے دفاتر اس بنیاد پہ بند کیے گئے ہیں کہ ان کے دفاتر کی جو وائرنگ تھی یہ کوئی ناقص نویت کی تھی آج تک تو کوئی مثال نہیں ملتی کہ کسی پولٹیکل پارٹی کا جو مرکزی سیکرٹیریٹ ہے وہ اس طرح کے موزیکہ خیز جواز پر اس کو بند کیا گیا ہو لیکن یہاں پہ آرمی چیپ اور عمران خان صاحب کے متعلق ایک اور اہم خبر اور ایک بڑے مزے کی ویڈیو بارل ہوئی ہے بڑی کڑاکے دار جس پر سوشل ویڈیا پر بڑا توفار بھی کھڑا ہوا ہے اس ویڈیو پر بھی اپنے ویور سے کہیں گے کہ شایستگی کے ساتھ کومنٹ کر کے اپنی آرہا کا اظہار کریں کیونکہ ایک طرف تو عمران خان صاحب نے لندن پلین کے متعلق یہ کہا تھا کہ فوج اور نوازشریف کے درمیان لندن پلین تیپ آیا تھا اور اس لندن پلین کے مطابق مجھے جیل میں ڈالا جانا تھا انفیکٹ انہوں نے فوجی قیادت اور نوازشریف کے متعلق الفاظ استعمال کیے تھے کہ اس مطابق مجھے جیل میں ڈالا مقصود تھا ہماری پوری قیادت کو اغوا کرنا اور ان کو بھی صدایت دینا مقصود تھا اور نوازشریف کے کیسز ختم کر کے نوازشریف کو واپس لانا اس لندن پلین کا حصہ تھا اب اس پر کیپٹن سفدر کی ایک ویڈیو جو کہ اس وقت سوشل میڈیا پر ورل ہوئی ہے اور کیپٹن سفدر نے عمران خان صاحب کے اس انکشاف کی تصدیق کر دی ہے کیپٹن سفدر نے یہ کہا کہ فوج نے لندن جا کے نوازشریف سے ملاقات کی اور اس کے بعد نوازشریف کو یہ کہا کہ آپ پاکستان آئیں فوج نے نوازشریف کو یہ کہا کہ آپ کو ہر صورت میں پاکستان آنا چاہیے اور پھر یہی قوتیں یعنی فوج جو ہے یہ پلیننگ کر کے نوازشریف کو لے کے آئی نوازشریف کو کہا گیا کہ آپ کو چوتھی بار بزیراعظم بنانا ہے لیکن اس کے بعد اچانک یہ پتا چلا کہ نوازشریف مانسیرہ سے الیکشن ہار گئے تو کیپٹن سفدر نے یہ تصدیق کی کہ فوج کی یا فوجی قیادت کی لندن میں نوازشریف سے ملاقاتیں ہوئیں اور ان ملاقاتوں میں نوازشریف کی واپسی اور عمران خان صاحب کو جیل میں ڈالنے کی ایک ڈیل کی گئی اب اس پر شوکر بسرا نے رد عمل دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ لندن پلین نوازشریف اور اسٹیبلشمنٹ کی ڈیل تھی عمران خان صاحب نے لندن پلین کا ذکر کیا اب اس کی گوائی خود کیپٹن سفدر نے دے دیا ہے اور پھر انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر کو مخاطب کرتے میں کہا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب اب آپ کب پریس کانفرنس کریں گے اور پریس کانفرنس کر کے قوم کو لندن پلین کی جو باقی تفصیلات ہیں ان باقی تفصیلات سے آگاہ کریں گے لیکن یہاں پہ پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں کے متعلق ندیم افضل چند کا بھی ایک ایسا سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے جو کہ اس وقت سوچل میڈیا پر وائرل ہے اور ندیم افضل چند نے اب یہ کہا ہے ایک ایسی صورتحال میں جب پیپلز پارٹی بھی ان مخصوص نشستوں پر لوٹ بار کرنے کے لیے سپریم کورٹ چلی گئی ہے نون لیک کے ساتھ تو ندیم افضل چند نے کہا ہے کہ مخصوص نشستوں پر ہمارا کوئی حق نہیں بنتا جس جماعت کی مخصوص نشستیں بنتی ہیں یہ مخصوص نشستیں اسی جماعت کو ملنی چاہیے لیکن یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ اور نو میں کے واقعات کے حوالے سے ایک اور اہم خبر اور ایک اور اہم ڈیٹا سامنے آیا ہے اور یہ جو ڈیٹا ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ نو میں کے جو واقعات تھے اسی دن اسی دن دس ہزار سے زائد لوگوں کو گرفتار کیا گیا لیکن یہ جو پیرستے تھی یہ فوج کے پاس فوج کی ایجنسیز اور سیول ایجنسیز کے پاس پہلے سے موجود تھی گھروں دفاتر میں جا کر لوگوں کو گرفتار کیا گیا کیونکہ پہلے سے یہ پیرستے موجود تھی اسی وجہ سے ایک دن میں دس ہزار گرفتاریاں ممکن ہو سکیں اور سلبان اکرم راجہ یہ ڈیٹا سامنے لے کے آیا ہے اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ اگر کوئی ادارہ اپنی حضور سے باہر نکلتا ہے تو پرم احتجاج ہمارا حق ہے لیکن یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ یعنی فوجی قیادت اور عمران خان صاحب کے متعلق ایک اور بڑی اہم خبر ہے لیکن پہلے آپ کے پاس جو ایک نیوز الیٹ ہے یہ ہمارے بیورز کے ساتھ شیئر کریں اچھا راکس صاحب اسلامباد سے خبر یہ ہے کہ نئی پنجوتہ صاحب نے یہ توشہ خانہ والا جو معاملہ تھا اس کے اوپر عدب اعتماد کا اظہار کیا اور عمران خان نے جو عدب اعتماد کا اظہار آمیر فاروق صاحب پر کیا ہے اس کا آج بقاعدہ طور پر ذکر کیا گیا ہے معامل وکیل نے کیا کہا عطالت میں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ بانی پی ٹی اے کا کیسٹہ سنیں آپ کے خلاف سپریم جوریشنل کانسلل میں ریفرنس دائر کر دیا ہے اس پر انہوں نے کہا جی کہ یہ تو معامل کی بات ہے اور آپ جا کر جو بابر ستار صاحب کی ججمنٹ اسے پڑھ لیں آپ کی تنقید آپ جستان سے کر رہے ہیں آپ تنقید کرتے لیں لیکن اس تنقید کا کوئی فائدہ نہیں کوئی جواز بھی ہونا چاہیے اگر ہم نے ایسا کیا تو فرنٹ گیٹ اوپن ہو جائے گا اور یہ نہیں ہوگا تو جو پی ٹی اے کے وکیل کی جو درخواستی اور عمران خان نے جستان سے عدب اعتماد کا اظہار کیا اس پر جواب دیا گیا ہے آمیر فاروق صاحب کی طرف سے کہ اس طرح تو ٹرنڈ شروع ہو جائے گا ایسے نہیں ہوتا اس کا پورا طریقہ کار ہوتا ہے اور عمر فاروق صاحب نے اس درخواست کو ٹرنڈ ڈاؤن کر دیا ہے آہ اس حوالے سے جسے باور ستار کے فیصلے کا بھی حوالہ دیا گیا رائے صاحب ایک اور خبر لہور آئی کورٹ سے جہاں پر آہ کیونکہ یہ خدشہ تو ہے کہ عمران خان کو شاید پاکستان کی افاظ کے حوالے کر دیا جائے گا اور ان کا نو مئی کا جو مقدمہ ہے وہ ملٹری کورٹ میں جلایا جائے اس حوالے سے اسلامباد آہ ہائی کورٹ آہ جہاں پر آہ امنان خان کے ریفرنس کا جواب دے رہی ہیں عمر فاروق صاحب وہیں پر لہور آئی کورٹ نے میری درخواست دارک ہوئی ہے اور آہ یہ استعداد کی گئی ہے کہ اس چیز کو رکا جائے اور ملٹری کورٹس کے اندر کسی سیویلین کا کیس نہیں چل سکتا اس کے اوپر اب دیکھنا ہی ہے کہ اسے انٹرٹین کیا جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا آہ صاحب ایک اور بھی خبر یہ ہے کہ عرش شریف کے ایک قتل کے اوپر جو اسلامباد ہائی کورٹ ہے اس نے ایک انتہائی اہم آرڈر جاری کیا ہے عرش شریف قتل جریشل کمیشن بنانے کی درخواست پر وزارت داخلہ اور قانون کا حکام سے جو عدالت ان کو جو طلب کر لیا گیا ہے اور صحافی عرش شریف کے اس میں جریشل کمیشن سے متعلق درخواست پر سماد چیف جس سے اسلامباد ہائی کورٹ آمیر فاروق صاحب نے کی ہے اور ایٹانی جنرل سے اس افساد کیا گیا کہ حکومت کا کمیشن تشکیل کے حوالے سے کیا موقف ہے یہاں کا جو معاملہ ہے اس سے متعلق کیا کمیشن بن سکتا ہے کمیشن وفاقی حکومت نے بنانا ہے اس سے متعلق بتائیں ایٹانی جنرل نے اس کا جواب دیا جی کہ سپریم کورٹ کے سامنے کمیشن کا معاملہ بھی تھا جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ اس حوالے سے کیا کباہت ہے اس کی تحقیقات تو ہونی چاہیے کہ آج نہیں تو دس طلبہ تحقیقات ہونی تو نہیں ہے یعنی ضرورت ہے اس وقت ہے پولیس اکام نے طالب میں کہا کہ جی یہاں پہ جیدگی آئے گی مرکزی ملزم جب کینیا میں ہے تو اس کے بغیر تعلقہ کیسے آگیا بڑھ سکتی ہے آمیر فاروق صاحب نے اس پر ریمارکس دیئے کہ آئی جی ایس جی ایس جے آئی ٹی کے مطابق ان کے ہاتھ بندے ہوئے ہیں کیونکہ ان کے ثبوت کینیا میں ہیں جریشل کمیشن کا مقصد کیا ہوتا ہے کیا اس نے چلان جمع کروانا ہوتا ہے جسے سامر فاروق نے جریشل کمیشن سے انکوائری یہ بھی کہا کہ انکوائری کرنا ہوتی ہے اور اس کی ریپورٹ پبلش ہونی چاہیے آئی جی اسلامباد کے وکیل سے مقالمہ کرتے ہوئے چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ کا کہنا تھا کہ آپ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار بننے کی کوشش کر رہے ہیں ایک پاکستانی شہری کینیا کی پولیس کے ہاتھوں کیوں مارا جائے اور اب وزارت قانون کے مجاز افسر کو چھے اگست کے لیے رائے صاحب طلب کر لیا گیا رائے صاحب میں یہ چاہوں گا کہ یہ جو خبر آپ کے پاس برطانوی جو پارلیمنٹ ہے ارکان پارلیمنٹ کے حوالے سے اس کے حوالے سے بھی ہمیں اعقاہ کریں اور پھر جی ایچ کیو کے حوالے سے بھی خبر آپ کے پاس ہے اور پھر اسٹیبلشمنٹ کو کیا پیغام خان صاحب نے دیا ہے اور جو پیغام ان کی طرف سے جاری کیا گیا ہے دیکھیں آشمی صاحب اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کے متعلق ایک اور اہم خبر آئی ہے اور برطانوی ارکان پارلیمنٹ اور عمران خان صاحب کے حوالے سے بھی ایک اور اہم خبر اب سے کچھ دیر پہلے سامنے آئی ہے کیونکہ اب برطانوی ارکان پارلیمنٹ جنہوں نے عمران خان صاحب کو فوری طور پر رہا کرنے کا مطالبہ کیا اب ان کے صاحب نے سرور باری صاحب نے ایک اور انکشاف کیا ہے جو کہ پتن کی تنظیم کے سربرہ ہیں جس نے آٹھ پروری دو ہزار چوبیس کے الیکشن کا آڈٹ کیا اور اس آڈٹ میں بتایا کہ کتنے میسیب لیول پر پاکستان میں اس الیکشن میں ریگنگ ہوئی ہے اب انہوں نے کہا کہ زیاؤ لک کے دور میں انہیں چودہ سال کی سزا سنائی گئی اس کے بعد وہ پاکستان سے نکلنے میں کامیاب ہوئے انہوں نے کہا کہ آج پاکستان میں انیس سو بیاسی سے بھی زیادہ خطرناک اور خوبزدہ کرنے والے حالات جو ہیں یہ پیدا کیے گئے ہیں لوگوں کو اغوا کیا جا رہا ہے لوگوں کو حراسہ کیا جا رہا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آزادی نہ ہو تو جمہوریت نہیں ہوتی اور یہ برطانوی ارکادے پارلمنٹ کو انہوں نے پاکستان میں اس وقت جو جمہوریت پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے اور انسانی حقوق کو جو بدترین طریقے سے پامال کیا جا رہا ہے اس کے اوپر انہوں نے بریفنگ دیا ہے اور برطانوی پارلمنٹ اس ارکانے پارلمنٹ جو ہیں اس بریفنگ کو سن کر حیران پریشان رہ گئے ہیں اب یہاں پہ سلبان شہباز اسٹیبلشمنٹ اور اسی طرح شریف خاندان کی کرپشن کے متعلق بھی ایک اہم خبر ہے کیونکہ تاجر تنظیموں کی ایک بڑی اہم پریس کانفرنس ہوئی ہے اور اس میں اوڈو نے یہ الفاظ بولے ہیں کہ حکومت فیصلہ کر لے کہ چالیس آئی پی پیز کمپنیز اور اپنے رشداروں کو بچانا ہے یا پچیس کروڑ عام پاکستانیوں کو اوڈو نے کہا کہ ہمیں اتنا تو کمانے دیں کہ ہم ٹیکس دینے کے قابل رہے ہیں بجلی کی طلب بائیس ہزار میگا وارٹ تھی تو پھر کیوں رشوت لے کر کک بیکس لے کر تین تالیس ہزار میگا وارٹ کے جو پلانٹس ہیں یہ لگائے گے لیکن یہاں پہ آشمی صاحب کاشف ابباسی صاحب کے پروگرام سے بھی ایک ویڈیو وائرل ہوئی ہے کیونکہ مریم نواز میں جب یہ الفاظ بولے کہ یہ حکومت پورے کرے گی اپنے پانچ سال اور ہر صورت میں عمران خان صاحب کو مریم نواز کے بقول اور ان کے الفاظ کے بقول کہ ہر صورت میں ان کو کیفری کردار تک پہنچایا جائے گا جو کہ خود مریم نواز کیفری کردار تک پہنچ چکی ہیں سیاسی طور پر یہ تو ان کو اسٹیبلشمنٹ نے دوبارہ مسلط کر دیا جالی فارم فورٹی سیون کے ذریعے تو اس پر کاشف ابباسی صاحب نے یہ سوال کیا کہ سب سے پہلا کوسچن تو یہ ہے کہ یہ حکومت بنی کیسے اس الیکشن میں کیا ہوا جس ادارے نے یہ حکومت بنائی کاش مریم نواز بھی اس کے بارے میں کچھ بولتی لیکن یہ فارم فورٹی سیون کی حکومت انہی کے لیے بنائی گئی ہے اس لیے عدالت کو اب غلط کہا جا رہا ہے اور جس ادارے نے یہ حکومت بنائی ہے اس کو صحیح کا جا رہا ہے لیکن اس کے بعد جی ایچ کیو اور عمران خان صاحب کے متعلق بھی ایک اہم خبر کیونکہ عمران خان صاحب کے متعلق یہ پروپیگنڈا کیا گیا کہ عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل میں میڈیا سے ٹاک کرتے ہوئے یہ اعتراف کر لیا کہ جی ایچ کیو پر اعتجاج کے حوالے سے عمران خان صاحب نے ہدایات دی تھی اور اسی بنیاد پر پی ٹی آئی کو کلدم کرنے اور عمران خان صاحب پر نئے مقدمات بنانے کے حوالے سے ایک نیا موو بھی کیا گیا اب اس پر عمران خان صاحب نے ایک وضاحت کی ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ میں نے نو میں کے حوالے سے کوئی اعتراف نہیں کیا سب جھوٹی خبریں چلائی جا رہی ہیں اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ آج اسٹیبلشمنٹ اور نام نے آج طاقتور حلقوں کو واضح کر دو کہ پی ٹی آئی کو ختم کرنا تمہارے لیے ممکن نہیں رہا تم ہمارے ایک ورکر کو اٹھاؤ گے تو اس کی جگہ دس ورکر تیار ہوں گے لیکن یہاں پہ اسٹیبلشمنٹ اور خان صاحب کے متعلق ایک اور اہم خبر بھی ہے اور آپ کے پاس بھی جو ایک اہم نیوز الیٹ ہے وہ بھی آپ پہلے ہمارے بیوز کے ساتھ شیئر کریں اچھا رائے صاحب باکستان طریقہ انصاف پر جہاں ان کے حق میں فیصلے آتے ہیں آپ ان فیصلوں کو تسلیم نہیں کرتے آپ ان کے ججز کے خلاف ایک محاذ کرتے ہیں مریم نواز کی سٹیٹمنٹس موجود ہیں عرفان صدیقی صاحب نے انصاف چھٹی پر چلا گیا اس حوالے سے لکھا بھی اور سوال کیا کہ آئین کیا کہتا ہے کسی ایسی جماعت میں اور دہشت کا جماعت میں فرق کیا اس کے سن کی تنقید ہو رہی ہے اور تکلیف یہ ہے کہ انصاف جب ان کی مرضی کا نہ ہو تو یہ عدالتوں کے خلاف محاذ کرتے ہیں ان کا گریبان پکڑتے ہیں ان فیصلوں کو مانتے نہیں ہیں دوسری طرف شیخ صاحب نے کیا کہا وہ شیخ صاحب ہی کہتے ہیں کہ پی ٹی پر پبندی لگانا چاہتے تھے اکتیس اگست تک فیصلہ آ جائے گا عدالتیں اس دفعہ ان کو روند کر رکھ دیں گی آہنی ہاتھوں سے نمیٹنے کی باتیں کریں گے تو کیا ہوگا یہ بے وقوب جو کچھ کرتے ہیں فوج بھگتی ہے قوم بجلی کے بلوں سے تنگ ہے بھائی بھائی کو مار رہا ہے دس ڈالر بھی کہیں سے نہیں آئے موجودہ نلائک حکومت ایک نفرت کا نشان ہے میں دو بڑوں کو کہتا ہوں کہ ان کو فارق کریں اور اکتیس اگست تک سامنے آ جائے گا کہ ملک کی سیاست کیا ہے اکتیس اگست کے بعد سیاست میں عملی حصہ لوں گا سیاسی لوگ ایک ہی ٹھوس کیس بناتے ہیں لیکن میرے خلاف چودہ کیسز ہیں یہ صرف تنگ کرنے کے بہانے ہیں ہائی کورٹ قرار دے چکی کہ ہمارے خلاف کوئی کیس نہیں ہے شیخ صاحب آپ کے خلاف تو ایک کیس ہے خان صاحب کے بات خلاف دھائی سو کیسز ہیں اور خلاف پتہ نہیں کتنے کیسز رہو نے بھیانیوں کی شکل میں بنا لیے آج رائے صاحب ایک اور بڑی امبورنٹ بات ہوئی ہے وہ یہ کہتے ہیں آمیر فاروق صاحب نے باہر سے خطاب کیا اور انہوں نے ایک جملہ کہا ہے اچھا یہ جملہ سنا سنا سا لگتا ہے کہ فیصلے زمیر کے مطابق نہیں آئین اور قانون کے مطابق کرنے چاہیے ہیں آمیر فاروق صاحب نے بھی یہ کہا جو بات مریم کر رہی ہے کہ فیصلے زمین نہیں بلکہ ہم آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کرتے ہیں یہ آمیر فاروق صاحب کی طرف سے سٹیٹمنٹ اور اس کی جو مماسلت ہے مریم کی سٹیٹمنٹ سے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے ایک جملہ ان کا اور بھی بڑا حیران کن تھا اور اس کا جواب ہمیشہ دینا چاہیے وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے ٹیکنالوجی کے ساتھ ہم نہیں چلے تو ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے میرا خیال ہے کہ ہم ویسے ہی بہت پیچھے ہیں اب ٹیکنالوجی کہ ساتھ چلے پھر ڈیجیٹل کرپشن ہوگی ڈیجیٹل غلط فیصلے آئیں گے اب جو فیصلے آ رہے ہیں ہم پیچھے ہی ہیں ہم نے انصاف اور قانون کی کبھی بات نہیں کی چاہیے عدالت ہو چاہیے کوئی دوسری عدالت ہو رائے صاحب اس لیے ہمارا نمبر جو ہے پاکستان کے جو دنیا کے جو انڈیکس ہے اس میں ہم کہاں پر سٹینڈ کرتے ہیں رائے ایک تو لندن پلان پہ میں چاہوں گا کہ روشنی ڈالیں جو ویڈیو جس کا ذکر آپ کر رہے تھے پروگرام سے پہلے اور پھر شباز شریف صاحب کے جو برخوردار ہیں ان کے حوالے سے بھی ایک خبر آپ کے پاس موجود ہے اور آئی ٹی پیس کا کیا معاملہ ہے دیکھیں عاشمی صاحب آئی ایس آئی اسٹیبلشمنٹ اور خان صاحب کے حوالے سے بھی ایک دلچسپ ویڈیو آج کے دن میں وارل ہوئی ہے اور اس ویڈیو میں دو بڑے انکشافات کیے گئے ہیں یہ ویڈیو مصطفیٰ نواز خوکر کی ہے جو کہ عمران خان صاحب کے خلاف جب تحریک عدم اعتماد آئی تھی تو اس وقت تک وہ پیپس پارٹی کا حصہ تھے اور تحریک عدم اعتماد میں کیا کچھ ہو رہا تھا ان تمام امور سے آگاہ تھے تو مصطفیٰ نواز خوکر کی جو ویڈیو بارل ہوئی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ ایپرل دو ہزار بائیس سے آٹھ دس مہینے پہلے لندن میں اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے اسٹیبلشمنٹ اور نواز شریف کے رابطے ہو چکے تھے پی ٹی آئی کے تیس سے پینتیس بندے بھی ٹوٹ چکے تھے لیکن نون لیگ والے اس بات سے ڈرتے تھے کہ اگر آپ پارا سے یعنی آئی ایس آئی سے سپورٹ نہ ملی تو اس کے باوجود تیم پچیس تیس تحریک انصاف کے ایم این ایز توڑنے کے باوجود یہ عدم اعتماد ناکام ہو جائے گی اور کیپٹن سبدر کے بیانیے سے تحریک انصاف کے لندن پلین والے بیانیے کو تقویت ملتی ہے یہ مصطفیٰ نواز خوکر نے بھی کہا اور اس کے بعد ندیم ملک صاحب نے یہ کہا کہ نون لیگ والے ڈرتے تھے کہ اگر آپ پارا سے سپورٹ نہ ملی تو عدم اعتماد جو ہے یہ ناکام ہو جائے گی لیکن یہاں پہ شریف خاندان اور سلبان شہباز کے متعلق بھی ایک بڑی دلچسخ خبر آئی ہے کیونکہ ایک ایسی صورتحال میں جب پی ٹی آئی کے سیکرٹیریٹ پر چھاپا بھارا گیا اور پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ اس کے پیچھے فوجی قیادت یا اسٹیبلشمنٹ ہے اور یہاں سے جو پی ٹی آئی سے وابستہ آزاد اور اعتین تھے جنہوں نے حلف نامے جمع کرائے تھے پی ٹی آئی سے وابستگی کے تاکہ پی ٹی آئی کو سپریم کورٹ کے جانب سے الارٹ کی گئے یہ ٹھتر نشستیں واپس مل سکیں تو یہ جو بیانے حلپی تھے یہ یہاں سے پولیس جو ہے یہ اس کے بعد اتنے پی ٹی آئی کے یہ ایم پی ایز اور ایم این ایز جو ہیں یہ اتنے کمیٹڈ ہیں کہ پنجاب اسیملی کے جو ایک سو پانچ ارکان ہیں انہوں نے بیس گھنٹے کے دوران اپنے تمام بیانے حلپی جو ہیں یہ دوبارہ سے جمع کرا دیئے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بیانے حلپی چوری کرنے کے لیے پی ٹی آئی کے سیکرٹیریٹ پر چھاپا مارا گیا تھا وہ ایکسرسائز جو ہے وہ ضائع ہو گئی ہے اور وہ ایک فضول ایکسرسائز ثابت ہوئی ہے لیکن یہاں پہ جو سلمان شہباز کی کرپشن کے متعلق ایک بڑی اور اہم خبر آئی ہے اور کچھ بڑا اہم ڈیٹا سامنے آیا ہے اس کے متعلق آپ کو بتاتے ہیں کیونکہ سلمان شہباز نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ ان کے اور ان کی فیملی کی ملکی ہیں جو آئی پی پیز ہیں ان کو کوئی کپیسٹری پیمنٹ نہیں کی جاری لیکن اس کے اوپر ایک جو پروڈیوسر ہیں قسمت زمری وہ بڑا دلچسپ آہ ڈیٹا لے کے سامنے آیا ہیں انہوں نے اس ڈیٹا میں بتایا ہے کہ نیپرا کی جو دو ہزار تیس کی سرکاری ریپورٹ ہے اس کے مطابق سلمان شہباز کو دو ہزار انیس میں جو ان کی آئی پی پیز تھی ان کو گزشتہ پانچ برس میں کپیسٹری چارجز کی مد میں انیس انیس سو کروڑ انیس سو کروڑ کی ادائیہ ہوئیں اس کے بعد اگلے سال ان کو ایک سو پینتیس کروڑ دو ہزار بیس میں دو سو اٹھائیس کروڑ دو ہزار اکیس میں پانچ سو باسٹھ کروڑ اس کے بعد دو ہزار تیس میں پانچ سو بائیس کروڑ روپے کی کپیسٹری پیمنٹس ہوئیں یعنی سلمان شہباز کو ان عداد و شمار کے ذریعے جھوٹا ثابت کر دیا گیا اور یہ بتایا گیا کہ شریف فیملی کی یہ جو آئی پی پیز ہیں اور یہ جو ان کے پاور پلانٹس ہیں نام نیاد ان میں سے اگر نیشنل گریڈ کو کوئی بجلی نہیں بھی مل رہی یا یہ کوئی پیداوار نہیں بھی کر رہے تو کپیسٹری چارجز کے نام پر ان کو یہ اربو روپے کی رکوم فرام کی گئی ہیں اربو روپے کا ڈاکہ جو ہے ایڈو نے یہ قومی خزانے پر ڈالا ہے اب یہاں پہ ایک اور ڈاکے کے متعلق خبر کہ ایک طرف تو پاکستانی قوم پر بجلی کے بلوں کا کیر نازل کیا گیا ہے مہنگے پیٹرل کا کیر نازل کیا گیا ہے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں بھائی بھائی سے لڑ رہے ہیں جیسے ہم نے پچھلی آہ پروگرام میں خبر شیئر کی تھی کہ زیادہ بل آنے پر دو بھائیوں کے درمیان جھگڑا ہو گیا اور ایک نے دوسرے کو قتل کر دیا تو اب یہ خبر آئی ہے کہ سپیکر کے لیے کروڑوں روپے کی جو لگجری گاڑیاں ہیں یہ خریدنے کی منظوری دی گئی ہے پنجاب اسملی کے سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کے لیے اور دس کروڑ روپے کی جدید امپورٹڈ جو لینڈ کروزر ہے وہ بھی خریدی جائے گی اور اس کے بعد تین کروڑ روپے سے ویگوڈ ڈالے بھی خریدے جائیں گے تو اب عوام کو پتہ لگنا چاہیے کہ یہ جو تمام سختیاں یہ جو تمام مصیبتیں ہیں یہ جھیلنے کے لیے صرف عوام ہیں اور یہ جو شریف خاندان خاندان اور ان کے آگے شریف خاندان کے مسلط کردہ ان کے تشدار یا ان کے جو قریبی دوست اس وقت حکومت میں مسلط ہوئے ہیں یہ اپنی شاخرچوں سے بعد نہیں آ رہے اور ان شاخرچوں کو پورا کرنے کے لیے عوام کا جو خون ہے وہ نچوڑا جا رہا ہے